حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں سب سے پہلے ایمان کی روشنی اس وقت پیدا ہوئی جب ہجرت حبشہ کا موقع آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قریش کی چند عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تیاری کر رہی ہیں وہ حضرت عمر اور ان جیسے دوسرے افراد کے ظلم سے بہت پریشان تھی اور اپنے آبائی شہر سے بہت دور جانا چاہ رہی تھی انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم پڑ گیا انہیں ان عورتوں پر رحم آیا انہیں ان کے ضمیر نے ملامت کی اور ان عورتوں سے ایسے ہم دردانہ باتیں کی کہ خواتین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے سلوک کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھی عمی عبداللہ بن حتمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بڑی تنگی تکلیف اور ظلم برداشت کر چکی تھی حضرت عمر نے مجھ سے کہا اے امی عبداللہ کیا یہاں سے کچھ کرنے کا ارادہ ہے میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لئے کشادی کا سمان فراہم فرما دے گا عمر تم نے ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں میرے یہ بات سن کر حضرت عمر نے دعایا کلمات کہے کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو امی عبداللہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو اس دن ایسی رکت آمیز حالت میں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا عامر بن ربیہ کسی ضروری کام کے لئے کہیں گئے ہوئے تھے جب وہ واپس آئے تو میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا عامر نے کہا شاید تیرا خیال یہ ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا میں نے کہا ہاں میرا یہی خیال ہے اس نے کہا یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے اس واقعے سے حضرت عمر کے دل پر بڑا گہرہ اثر پڑا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرا سینہ بیرا وجہ ہی تنگ اور بند ہو چکا ہے آخر وہ کون سی سختی عذیت اور آزمائش ہے جسے ان لوگوں نے چپچا برداشت نہ کیا ہو لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے نئے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں آخر یہ کیسے قوت ہے حضرت عمر یہ باتیں سوچتے سوچتے غمگین ہو گئے اور ان کے دل میں بے قراری کی لہت توڑ گئی حضرت عمر اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے میں بنیادی دور پر نبی کی دعا کا اثر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے اللہ ابو جہر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے اسلام کی تحفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قبول اسلام کے اسباب فراہم فرما دیئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب بھی یہ جملہ نکلتا کہ میرا گمان اس طرح ہے تو ان کا وہ گمان سچ سا بھی جھو جاتا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے کہ ایک خوبصورت شکل و شباحت کا آدمی قریب سے گزرا حضرت عمر نے بھی اسے دیکھ کر فرمایا میرا گمان ہے کہ یہ شخص دور جہلیت میں کاہن تھا اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ اس شخص کو حضرت عمر کے پاس لیا گیا تو آپ نے اسے تصدیق چاہی وہ کہنے لگا آج میرا ایک ایسے مسلمان سے سامنا ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا حضرت عمر کہنے لگے تجھے ضرور بتانا ہوگا کہ ماضی میں تُو کون تھا اس نے اطراب کیا کہ جی ہاں ماضی میں میں کاہن تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جن نے دی ہو تو وہ کہنے لگا میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا معاکل جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اس نے کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ سارے جنات ایک انقلاب آنے کے بعد کس قدر ڈرے ہوئے ہیں اور کتنے ناؤمید ہو گئے ہیں اور وہ اپنا رخصت سفر بان چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے ایک دفعہ میں ان کے معبودہ کے پاس سویا ہوا تھا اچانک ایک آدمی آیا اس نے بچھتا زبا کیا پھر ایک چیخنے والا چلایا اس سے بلند چیخ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ کہنے لگا ہائے کھلی دشمنی ایک سائبل رائے اور فصیح آدمی آ گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے میں وہاں سے چل دیا پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے ایک دفعہ قرآن شرک مجلس میں جمع ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے بارے میں ور و فکر کیا اور کہنے لگے کون ہے جو محمد کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں ہی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس پر سب متفق ہو گئے حضرت عمر سخت گرمی میں دپہر کو تلوار اٹھا کر گھر سے نکل پڑے اور نبی علیہ السلام اور ان کے جانساروں کا روح کیا جن میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی اور حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر حضرات شامل تھے یہ وہ لوگ تھے جو حبشہ کی طرف حجرت نہ کر سکے حضرت عمر کو کسی نے خبر دی کہ وہ سب صفحہ کے نشیب میں واقع دارِ ارکم میں جمع ہیں راستے میں عمر کی ملاقات نائیم بن عبداللہ التحام سے ہوئی اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو عمر نے کہا میں اس بے دین کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے ان کی اکلوں کو ناکس گردانہ ہے ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے یہ سن کر نائیم نے کہا آپ بہت غلط راستے پر جر رہے ہیں آپ نے اپنی جان کو دھوکے میں ڈالا ہے ذرا غور کریں آپ تمام بنو عدی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کیا آپ کو علم نہیں کہ بنو عبد مناف آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اسی بحث و مباحثے میں دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہنے لگے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو بے دین ہو گیا ہے تو میں پہلے تیری گردن اتار دوں جب نائیم بن عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا اے عمر میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آپ کے بہنوئی اور ان کے تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکی ہیں اور آپ بے دستور اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فوراں کہا مجھے ان کے نام بتاؤ نائیم نے کہا وہ آپ کے چچا ذات اور آپ کی بہن ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گئے اور فوراں ان کے دروازے پر پہنچے اور زور زور سے دستک دینے لگے اندر سے پوچھا گیا کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جواب دیا خطاب کا بیٹا اس وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے انہوں نے جب حضرت عمر کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور صحیفہ اسی طرح پڑا رہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے گھر میں قدم رکھا بہن نے عمر کے تیور دیکھے تو جلدی سے اس صحیفے کو چھپا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے پوچھا یہ بھن بناہت کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے اہل خانہ اس وقت سورہ طاہ پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے تو حضرت عمر نے فوراں کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم بے دین ہو چکی ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے بہنوئی نے کہا اے عمر ہو سکتا ہے کہ حق آپ کے ساتھ نہ ہو یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو داڑی سے پکڑ لیا دونوں اپس میں لڑنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بہت ہی طاقتور تھے انہوں نے اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہو کو پکڑ کر زمین پر دے مارا انہیں اپنے پاؤں سے روندہ اور ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اسی دوران حضرت عمر کی بہن آ گئی تا کہ وہ اپنے خاونت کو بچا سکے حضرت عمر نے انہیں دور دھکیل دیا وہ گر پڑی اور زخمی ہو گئی پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا اے اللہ کے دشمن کیا تُو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں حضرت عمر نے کہا ہاں تو وہ بولی کہ جو جی چاہے کر لے میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں ہم تیری مرضی کے اقلاف مسلمان ہوئے ہیں جب حضرت عمر نے اپنی بہن کی یہ جرت مندانہ باتیں سنی تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے پھر انہوں نے نرمی سے کہا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر نے کہا اور تیری خرابی ہو دراصل تیری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا بہن بولی تم پلید ہو اسے صرف فاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں پور جاؤ گسل کرو یا وضو کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت گئے گسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے وہ صحیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحیفے میں سورہ تاہا اور دگر کئی صورتیں پڑھی ان سب صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الرحمن الرحیم ہی کہا تھا کہ عمر بہت ہی دہشت زدہ ہو گئے صحیفہ ہاں سے چھوٹ گیا دوبارہ ہمت کی اسے اٹھایا اور پھر پڑھنے لگے چند آیات کی تلاوت کے بعد حضرت عمر نے تعجب سے کہا کیا قریش اس کلام سے بھاگے تھے اور یہ کہنے کے بعد پھر مسلسل پڑھتے رہے جب اللہ کے اس فرمانِ عالی شان پر پہنچے بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں میری سوا کوئی سچا معبود نہیں سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر یقیناً قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا تو یہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر یک دم بول اٹھے جس کا یہ کلام ہے لازم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چرو عمر سریز ابھی جاری ہے ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ